ہی فرنس بیلکن ڈو میڈیو روکس ٹیمز اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روز کے رو سٹنگ شوٹ میں ڈالتا رہتا ہوں جو بھی میں ڈیلی ٹیمز دیتا ہوں اور بات کریں بھائی اس میچ کی آرل وارسید ایف ایس ایل 10 گھنٹے 18 منٹ بعد ہے آپ کھیل سکتے ہیں ہیڈ 2 ایڈ اور 3 میمبرز اور بات کریں ٹیم کی تو ٹیم دکھان سے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گا جینو نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لو لیٹس نوٹیفکیشن اور اپ ڈیٹس کے لیے تو چلی یہ شروع کرتے ہیں بات کریں بھائی پوئنٹ گارٹ سے تو پوئنٹ گارٹ سے نوٹ لے رہے ہیں ایم نائٹ کو جس کے 20 کریٹ ہے 29.72 پرسنٹ سیکشن تو ایم نائٹ نے ابھی تک سنگل میچ ہی کھیلے ہیں ان کی ٹیم نے آرل کی اور بات پتہ دو کہ بھائیو یہ بہت زبردست پلیر ہے جو کی پریویس میچ میں بھی کافی بڑیہ پرفارم کر کے گیا وہ بھی 29 پوئنٹ ان سنگل میچ تو اگر یہ ہر میچ میں بھائیو کافی بڑیہ پرفارم کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ہمیشہ جا سکتا ہے کیونکہ ایم نائٹ ایک ٹاپ کا پلیر ہے اور ٹاپ چوائس ہے بات کریں شوٹنگ گارٹ سے تو یہاں سے لے رہے ہیں ایم ویلر بیپ کو تو ایم ویلر بیپ ایک ٹاپ کا پلیر ہے جس کے کی 17 کریٹس ہے 26.72 پرسنٹ سیکشن تو یہاں سے بھائیو آرل کی ٹی میں بڑیہ پرفارم کر رہا ہے یہ پلیر تو چھتیس پرسنٹ سیکشن دی بھائیو اس کے پریویس میچ میں لیکن پوائنٹ تو اتنے جبردست دیئے تھے جو کی ایک بہت ب� پلیر کافی بڑی ہے لیکن ہمیں کریٹیٹ مینٹین کر کے چلنے تو ہمیں سارے پلیر نہیں لے سکتے لیکن میں نے کافی ٹاپ کے پلیر اٹھا لی ہے بات کریں بھائیو سمال پورٹ سے تو یہاں سے لیں گے کیوں روبرٹسن کو تو کیوں روبرٹسن کو میں نے کیوں لیا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سیکشن تو صرف 23 پرسنٹ ہے پھر بھی میں نے کیوں لیا بھائیو میں نے اس کو اس لیے لیا صرف میں نے اسی لیے لیا کہ اس کی 23 پرسنٹ سیکشن ہے بہت یونیک پلیر ہے اگر آج ہی اچھا خیل ہے جیسے کی اگر آج ہی 25 پرسنٹ بھی دے گیا اور صرف 23 پرسنٹ سیکشن میں تو بہت ہی ٹاپ رہنے والا ہے بھائیو آج کے میچ کے لیے میں آپ کو بتا دوں اور یہاں سے میں آپ کو بتا دوں میں نے شوٹنگ گارڈ سے بھی ویرسیس کو بھی لیا تھا جو کی ایک لو پلیر ہے 4.5 کریٹ میں مل جاتا ہے سنگل میچ کھیل ہے 7.9 پرسنٹ دیا ہے اگر چاہے تو آج بھی آپ کو 8 سے 9 پرسنٹ دے سکتا ہے بات کرتے ہیں بھائیو پاور فورٹ سے دیں گے ٹاپ کا پلیر ٹی ویمپوش ٹی ویمپوش آپ جانتے ہیں بہت ہی ٹاپ کا پلیر ہے 13.5 کریٹس ہیں 33 اس کے پوائنٹ ہے اور 85 پرسنٹ سیکشن تو ٹی ویمپوش ایک ٹاپ کا پلیر ہے جو کی سنگل میچ میں اس نے 33 پوائنٹ دیے تھے اور جو کی بہت ہی بڑی آ بات ہے دنیا سے لیں گے وائی بیٹ اولو کو تو وائی بیٹ اولو آپ جانتے ہیں کہ ایف ایسل کا ٹیم کا کافی بڑیا پلیر ہے جو کی وائی بیٹ اولو نے پچھلے میچ میں صرف دو پرسنٹ سیکشن آپ حران ہو رہے ہوں گے صرف دو پرسنٹ سیکشن میں اس پلیر نے 25 پوائنٹ دیے تھے جو کی ایک بہت ہی بڑی بات ہے اور اب اس کی سیکشن 63 پرسنٹ ہے اور جو کی میں اس کے ساتھ بھائیو پچھلے میچ میں بھی کیا تھا اور اس بار بھی جاؤں گا کیونکہ وائی بیٹ ا اولو کا پچھلا سٹیٹس بہت ہی بڑی ہے اور ہر میچ میں چلتا ہی ہے بھائیو اور ایم وولر ایم وولر بھی سنگل ایک پلیر ہے بہت بڑی ہے 4.5 کریٹ میں مل جاتا ہے 6.1 پوائنٹ دیے تھے پریویس میچ میں لیکن میں آپ کو بتا دوں بہت ہی بڑی ہے چاہے تو آج آپ کو پندرہ سے بیس پوائنٹ دینے کی بھی تاکتا رکھتا ہے 4.5 کریٹ میں لیکن اس کو پلیئنگ ٹائم بہت کام ملتا ہے اس لیے بھائیو جس سے جادہ امید مت کر بہت کام ملتا ہے آپ کو 6 سے 8 پوائنٹ ہی دے پائے گا آج کے میچ میں بات کریں سینٹر کی تو ہاں سے سی جیکسن کے ساتھ جائیں گے سی جیکسن کو آپ جانتے ہوں گے بھائیو جو کی کافی بڑی ہے کہ میں بات کروں تو نہیں لیکن مینیمم اگر آپ دیکھا جائے اپنے نظر سے تو ایک نورمل پلیئر ہے 25 پلس پوائنٹ آپ کو دے سکتا ہے آج کے میچ میں بات کرتے ہیں بھائیو کے ساتھ میں رہنے والے ٹی ویم پوش تو ٹی ویم پوش کے ساتھ میں کیوں گیا بھائی ٹی ویم پوش اور میرے پاس ایک اور چوائس ہے این ویلر کی بھی ہے اور ایم نائٹ تو میں بات کروں ایم نائٹ کے ساتھ تو بھائیو 42 پرسنٹ لوگ گئے ہیں جو کی یہ بہت ہی سیف چوائس ہے اگر آپ چاہیں اس کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا رسک لیتا ہوں ٹی ویم پوش کے ساتھ جاؤں گا جو کی ٹی ویم پوش بھی ایک ایسا پریئر ہے جو کی ہر میچ میں بڑی اپر فارم کرتا ہے تو یہ نہیں میری کچھ ٹیم اگر میں آپ کو بتا دوں یہ ٹی اپناک جیت ہو جائے گی ٹی ویم پوش اگر اچھا کھیلا تو ہنڈر پرسنٹ ہی جیت جاؤ گے لیکن ایم نائٹ کا بھی بھائیو پتا ہے بہت بڑیا کھیلتا ہے تو آپ کی ایس پی چوائس بنے دی دی ایم نائٹ کو بھی رکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے میچ کے پریڈکچن کے ساتھ ابھی کے لیے بائی فرینڈز آپ کا دن شب رہے